بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دو مختلف طریقوں سے سیڈی کنیکشن کرنے کا طریقہ سکھیں گے کہ جو سیڈیو میں کنیکشن ہوتا ہے بلپ کا ہولڈر کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا سیڈی کنیکشن کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر سکوں ویسے تو سیڈیو سوچ کنیکشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں مگر آج ہم ایک ہولڈر کا کنیکشن کریں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کا کنیکشن کرتے ہیں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سوچ میں نے سیدھے اٹھائے ہوئے ہیں اب ایک جو نیلی تارے وہ میں نے ادھر لگا دی ہے اور جو لال تارے وہ میں نے ادھر نیچے والے پوائنٹ بھی لگائی ہے اس سوچ میں ہم اس نیلی تارے کو اس جگہ پر لگائیں گے اور اس لال تارے کو اس جگہ پر لگائیں گے تو دوستو اس طرح سے ہم ان دونوں سوچوں کا کنیکشن کر لیں گے یہ ہم نے دونوں سوچوں کو مین کرنٹ دیا ہے یعنی کہ یہ جو لال تارے یہ فیز ہے اور یہ جو نیلی تارے یہ نیوٹرل ہے اب ہم ہولڈر کی تارے لگا لیں گے ہولڈر کی ایک تارے ہم اس پوائنٹ میں لگائیں گے اور دوسری تارے اس پوائنٹ میں لگائیں گے اس طرح سے ہم نے ایک ہولڈر کا سیڈی سوچ کنیکشن کر لیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہ مین تارے میں پلک میں لگا دیتا ہوں پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں تو مین تار میں نے اس کی لگا دی ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس صورت میں جب ہم نیچے ہوں گے یعنی کہ جب ہم سیڈیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو اس سوچ کو ہم آن کر دیں گے تو ہمارا جو بلب ہے وہ آن ہو جائے گا اور اوپر جا کر ہم اس سوچ کو بند کر دیں گے تو یہ ہمارا بلہ بھی بند ہو جائے گا اسی طرح جب ہم اوپر سے نیچے آئیں گے تو اس سوچ کو اوپر سے آؤن کریں گے اور نیچے آخر اس سوچ کو آف کردیں گے اapedی طریقے میں جو ہم نے سیڑی سوچ کا کنیکشن کی ہے اس میں ہم نے دونوں سوچوں میں دونوں مین تاروں کا استعمال کیا ہے نیوٹرل کا بھی اور فیز کا بھی اب جو سیڑی سوچ کے کنیکشن کا دوسرا طریقہ ہم آپ کو دکھا رہی ہے اس میں ہم صرف ایک مین تار کا استعمال کریں گے فیز کا جی تو دوستو اب اس طریقے میں ہم اس تار کو ادھر اس پوائنٹ میں لگا دیں گے اور اس تار کو ادھر نیچے والے پوائنٹ میں لگا دیں گے اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک پوائنٹ پر ہم یہ فیز والی تار لگا دیں گے ایک ہولڈر والی جو تار ہے وہ ہم اس پوائنٹ میں لگا دیں گے درمیان میں اس طرح سے سیڈی سویچ کا جو کنیکشن ہے ہول بھی استعمال کیا تھا تو اب یہ جو ہولڈر کی کالی تار بچی ہے یہ نیوٹرل ہے اور یہ جو درمیان میں ہم نے تار لگا یہ یہ فیز ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو پر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ موسیقی